ہمارا نظام جو ہیں پورا گورننس کا عدالت کا ریاست کا وہ کتنا بوسیدہ کتنا خودسر کتنا انٹی پبلک کتنا انٹی لا ہو جگا ہے جج سائبان کا یہ خط جو ہیں یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ آئینی اور قانونی تاریخ میں ایک انوکہ واقعہ ہے اور دنیا کی تاریخ میں اسی نظیر نہیں ملتی ہے جہاں ایک ہی آئی کورٹ کے چھے جج سائبان مشترکہ طور پر اپنی رودات بتاتے ہیں کہ ان پر کیا گزری ہے ذرا توڑا سا خاموش ہو جائیں نا پلیز وہ یہ بتا رہے ہیں یہ وہ جج سائبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے عبام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور یہ اپنے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ان کے رشتہ داروں کو اقواہ کیا گیا ان کی کالز بھی آپ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے آپ ساری فلو جو ہیں بریک کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ذکر کرے تھے مربع صاحب کے جو ان کی فیملی کو اٹھایا گیا جو حد میں منشن ہے تو چیزیں منشن ہیں دیکھیں جو یہ خط ہے یہ خط اس نظام کے مو پہ ایک زنات ادار تپڑا ہے اور اس کے ذمہ داران کا بھی تایون ہونا چاہیے پانچ چیزیں اس سے واضح ہیں نمبر ایک عدالتی نظام کو دو سال کے اندر خود سابق کا چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور اس کے علاوہ موجودہ ہائی کورٹس میں وہ جج سائبان جن کے بارے میں خود جج سائبان نے رائی دی ہیں کہ وہ قانون کی مکمرانی کے ساتھ نہ کڑے ہو سکے وہ بھی ذمہ وار ہیں یہ بینچز کس طرح بنے کس طرح سیاسی کیسز مخصوص بینچز کو دیے گئے کس طرح نواز صریف شہباز صریف مریم نواز زرداری صاحب ان تمام کیسز کے بینچز ہوئی رہے مقصود چپڑاسی ایون فیلڈ کا جو اٹھارہ رب روپے کا ایک گھر جو ہے ملک ریاس کو بیچا گیا وہ بھی ختم ہوا نواز صریف کی تمام سزائیں ختم ہوئی آتے ہی آتے اکڑیاں نہیں لگی وہی بینچ پھر وہی بینچز جو ڈیفرنٹ بینچ جو ہے خان صاحب کے لیے مخصوص بینچز ماتات عدلیہ جو اسلام آباد کی ہیں اس کی بھی حالت ازار سامنے آگئی ہیں کہ ان کو بھی ٹیرارائز کیا گیا ان سے من مانین فیصلے دلوائے گئے لہذا جو پانچ چیزیں ہیں نمبر بن کہ اس میں عدلیہ کے اندر اپنے سہولتکار ہیں نمبر دو اپنے الف کے تحت سپیریئر عدلیہ کا ہر جا چپابند ہیں کہ ایسی انٹرفیرنس کو نہ بھی کہیں اور اس کا اضالہ وہ خود کر سکتے ہیں توین اضالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ وہ آپ کو اپنے فرائز کی انجامدائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو لہذا یہ تبین عدالت بھی ہوئی ہے یہ جسٹس ابسٹرکٹ بھی ہوا ہے اور اگر اس کی شفاف انکوائری کی گئی اوپن کوٹ میں لازر بینچ یا فول کوٹ بیٹھیں تو بہت سے چیرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے یہ ایک موقع ہے پاکستان کی سپریم کوٹ کے پاس کہ اپنی عدلیہ کا تحفظ بھی کریں اور نظام میں آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو دوبارہ پیدا ہونے سے رکنے کے لیے اقضامات کریں خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ اس ایک لیٹر نے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے شعباز شریف نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جتنی بریتیں ہیں ان تمام بریتوں کا انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی مطالبہ کرتی ہیں کہ نہ کہ صرف اس کے اوپن ٹرائل ہو پوری دنیا دے کے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ جو ہیں اپنے گھر کو بچاتی ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی اپنی ازادی کے لیے اور سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد آئی کورٹ کے ان تمام چھے جج ساہبان کو جنہوں نے انتہائی جورت کا مظاہرہ کیا ہے اور آج اس بڑی بلند یہ جو بلڈنگ ہے آلیشان آج اس کی قدر ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ اس میں بیٹے ہوئے لوگ بڑے قدردان لوگ ہیں اچھا مروتہ یہ بتا دیں کہ وکلاہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمد فروکی صیفے کا مطالبہ کریں آپ کے کہنا چاہیں گے میں چونکہ اس میں عمیر فاروق صاحب پہ برائرازت الزامات آئیت کی ہیں کولیگ جج ساہبان نے اور یہ کوئی لٹیگنٹ کی زبان نہیں ہے نہ کسی وکیل کی زبان ہے یہ اسی آئی کورٹ کے چھے جج ساہبان کی زبان ہیں یعنی عیسائی کورٹ کی زبان ہیں بڑے ہی سنجیدہ الزامات ہیں فاضل چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو میری رائے میں مستفیو ہونا چاہیے پریسٹر گوھر سے ابھی یہی سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں پریسٹر گوھر صاحب اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں گے یا پارٹی کی پالیسی وہ بیان کر سکتے ہیں میں اپنی ذاتی رائے یہ بیان کروں ٹھیک ہے قاضی فائز عیسائی صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اس ہاتھ کو لے گئے میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سات آٹھ مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے بلکہ ایک ساتھ لونے کو ہیں قاضی فائز عیسائی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہے اور اس زبران یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور خط ملکہ گیا ہے کہ قاضی فائز عیسائی صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ از خود نوٹس پہلے سے لیا جانا چاہیے تھا جلسے کی اجازت مل گئی ہے حضیم اشنان جلسہ ہوگا چھے اپریل کو رات دس بجی پریڈ گراؤنڈ میں پورے پاکستان کو دعوت ہے قیدی آٹھ سو چار کیلئے یہ اتجاز ہے اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ اتجاز ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہیں جو ہم دو سالوں سے چیخ چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائیز ہیں جب ہائی کورٹ کے جج سائبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو ایسسٹن کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر جو اے آر او ڈی آر او تھے ان کے اوقات ہی کیا ہے جو منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں اور جو بریعتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں کمیشنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آر اوز کے حوالے سے کہ ستر ستر ہزار سے بات میں وہ اپنے بیان سے بدل گئے تھے دیکھیں جی بات میں بیان ایک دفعہ آتا ہے جو اریجنال اور فرس ٹائم ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ اگر کنبلوٹ یا پرورٹ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے دیکھیں کمیشنر جو ہیں اس کو پاگل کتے نے کٹا تھا کہ آچی بلی زندگی گزر رہی تھی اچانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخوٹا اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے تیرہ حلقے ہیں پنڈی میں ساری دنیا ووٹرز تمام آزاد امدوار تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ منڈیٹ جو ہیں پی ٹی آئی کا جو ہیں اس پر ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے منڈیٹ میں ڈاڑی یہ بہت ہی سنگین جرم ہے جج صاحبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے تو لہٰذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے کب جن چھوٹی گی ختم ہونے دو اس قصے کو روزانہ ایک نہ ایک جو ہیں کڑا کل جاتا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے اب تو لہٰذا گزارش یہ ہے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں قانون کی وکمرانی کو لانا ہے اور اگر پاکستان کا بیڑا قرق کرنا ہے تو جس طرح ابتاباد واقعے پہ عدلیہ خاموش رہی سلالہ ٹیک پہ خاموش رہی اے پی ایس پہ خاموش رہی بارہ مئی کراچی کے واقعات پہ خاموش رہی نو مئی کے واقعات پہ آج تک خاموش ہے اس پہ بھی خاموش ہی اختیار کر لیں ملک کا بٹا وہ اسی بیٹ رہا ہے تو لہٰذا پھر تیاری کریں کل پڑھنے کی کیونکہ اس ملک سے مہور کیا پاکستان کا جو یونائٹڈ سٹیٹس میں ایک جسٹس انٹرنیشن ورلڈ جسٹس پراجیکٹ ہے اس میں درجہ بندی کی گئی ہے کہ کس ملک کا نظامی انصاف اور کس ملک میں قانون کی اکمرانی کس درجہ پہ ہے ایک سو اٹھائیس ممالک ٹوٹل ہیں اس میں ایک سو اٹھائیس نمبر پہ درجہ بندی پاکستان کی چیمہ قبل تھی اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو الیکشن چوری ہوئی ہے اس سے اب دوبارہ کر درجہ بندی ہوگی تو پاکستان ایک سو اٹھائیسویں نمبر پہ آئے گا انڈیا انتر نمبر پہ اور ہم سے جو پیچھے ہیں وہ صرف افغانستان کا رول آفلا ہے وہ جو ہے ایک سو ایکیسویں نمبر پہ ہے اس کے علاوہ یہ منشن ہوئے کہ پولیٹیکل کیسیز میں انٹرشر ہوتا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن یہ تیریان کیس میں جو جج سائبان نے یہ بیسیکلی فردجرب ہیں کیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے خلاف یہ جوڈیشل مسکنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ ضرور پراب ہونا چاہیے عدلیہ کی اپنی بلائی کے لیے قانون کی اکمرانی کے لیے اور ان چیزوں سے پیلوتی نہیں کرنی چاہیے کافی سیریس کیسز من کو سزا ملی ہے تو کیا یہ خط کے بعد جو سزائیں ان کے فرد پڑے گا دیکھیں یہ خط کیا کہہ رہا ہے من مانی بینچیز بنایا جا رہے ہیں یہی بات ترشوکہ تذیر صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ من مانی بینچیز بنتے ہیں سزائیں ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں ایجنسیوں کے کردار پر کتابی لکی جا چکی ہے اور اس کا اب مدعوہ ہونا چاہیے وکلا کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ قانون کی اکمرانی کا نعرہ لگا کے اب خم ٹونک کے میدان میں آ جائیں عدلیہ کے ساتھ کڑا ہونا ہے عدلیہ کی سپریمیسی کے لیے اور وہ تمام جج سائبان جو ابھی تک خاموش ہیں جی سائی کورٹ کے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے معافی الزمیر کا اظہار کریں اور یہی کورس اپنائیں جو عدلیہ علیہ السلام آباد آئی کورٹ کے جج سائبان نے اپنایا ہے جلسے کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں جلسے کے لیے پیغامیں پاکستانیوں کو پاکستانیوں دیکھ رہے ہو آئے دن کوئی نہ کوئی راز تشتس بام ہوتا ہے اور یہ جو خط ہیں اس نے جڑے تک کیلا دی ہیں اس بوسیدہ اور گرے ہوئی نظام کی آئیے نکلیں اپنے قیدی آٹھ سو چار کی آزادی کے خاطر جو بے گناہ جیل میں جو ہیں انکارسریٹ ہیں اور نکلیں اپنے منڈیٹ کی چوری کی ریکوری کے لیے یہ جو بیٹے ہوئے ہیں وزیدہ آزم اور صدر بن کے یہ چور ہیں چوری کی منڈیٹ سے یہ بنے ہیں ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کریں یہنہوں نے آئین کو توڑا ہیں آئین کو پامال کیا ہیں تو لہٰذا چھے اپریل کی رات دس بجے پنڈی اسلام آباد پنجاب خبر پختنخواہ سندھ اور بلوچستان اور کشمیل اور گلگت بلتستان تمام لوگوں کو اپیل ہیں خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے آئین ہمیں جائن کریں انشاءاللہ لائٹنگ کا بندوبست ہوگا سٹیج ہوگا اور ہم نے آئیکوٹ میں یہ بھی ریلیف مانگی تھی کہ راستے بلاک نہ ہو انشاءاللہ لاکوں کا مجمعی کٹا ہوگا وہ قیادت کا فیصلہ ہوگا جو بھی وہ فیصلہ کریں گے میرا تعلق جلسے کی کا روائی تک ہے شکریہ